مطلب یہ بیان دیئے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو آواز دیتے ہو ایسے نہ پکارو دھیمی آواز سے اور پھر وہ بھی القاب کے ساتھ جیسے یا رسول اللہ ہے یا حبیب اللہ ہے ان القاب کے ساتھ پکار سکتے ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صفت نبوت و رسالت کے ساتھ ہر جگہ خطاب کر کے لوگوں کو بتلا دیا کہ آپ کو پکارنے کے آداب کیا ہیں آپ کو کس طرح آواز دیا جائے آپ کی منزلت و مرتبت یعنی آپ کے مرتبے کو بلند و برتر کرنے کے لئے ایسا انداز اختیار کیا گیا کہ یہ فضیلت اللہ نے تمام انبیاء میں سے صرف آپ ہی کو عطا فرمائی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ارشاد خدا و اندی لا تجعلو دعاء الرسول کے متعلق روایت ہے کہ لوگ کہاں کرتے تھے یا محمد یا اب القاسم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا مخام بلند کرنے کے لئے لوگوں کو یوں پکارنے سے روک دیا اس آیت کا شان نزل بتا رہے ہیں لوگ یا محمد یا اب القاسم کہہ کر پکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور فرمایا کہ یوں کہا کرو یا نبی اللہ یا رسول اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لا تجعلو دعاء الرسول کے متعلق فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو دور سے چیخ کر یوں نہ کہے یا اب القاسم بلکہ یہ حالت ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعو اسواتکم فوق سوطین نبی جی اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو ولا تجہرو لہو بالقولی کجہری بعضکم لبعضین انتحمت اعمالکم انتم لا تشعرون اور تم آپس میں جسے ایک دوسرے سے زور سے بلند آواز سے بات کرتے ہو ایسے حضر پاک علیہ السلام سے بات نہ کیا کرو کیوں اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال جتنی بھی تم نے نیکیاں کی ہیں نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں اور حج اور جہاد کیا ہے قسم قسم کے خیرات اور نیکی کے کام کیے ہیں کہیں وہ زائے نہ ہو جائے اور تمہیں پتا بھی نہ چلے یعنی حضر پاک علیہ السلام کی بے عدبی کرنے سے تمام عمال رائے گا ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے افشاد فرمایا انہا لذین اغضو ناسواتہم عند رسول اللہ یقیناً وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اونچی آواز سے بات نہیں کرتے نہایت عدب کا مظاہرہ کرتے ہیں یہی لوگ اللہ کے پاس متقی پرہزگار ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لئے چن لیا ہے اور پھر فرمایا انہا لذین ینادونکم ورائن حجوراتی اکثروہم لا یعقلون یقیناً وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں آپ کے در اغدس کے سامنے آ کر زور زور سے پکارتے ہیں وہ عقل مند نہیں ہیں لوگ ان میں کے اکثر بے وقف لوگ ہیں تو بہرحال حضر پاک علیہ السلام کی فضلت اور آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ عام آدمی کو پکارنے کی طرح آپ کو نہیں پکارنا ہے بلند آواز سے نہیں بلکہ پورے عدب اور احترام کے ساتھ اسی لئے لا ترفعو اسوات اکم والی جب آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے موں میں کنکریاں ڈالی تھی کہ کہیں بے عدبی نہ ہو جائے اور اتنی دھیمی اور آہستہ آواز سے بات کرتے تھے کہ ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو عدب کا یہ مظاہرہ تھا ان کا اسی طرح ایک صحابی کی بھی آواز انچی تھی ان کو کم سنائی دیتا تھا جس کی وجہ سے انہوں زور سے بولتے تھے صحابی بن شماس کچھ اس طرح نام ہے جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعو اسوات اکم تو وہ اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے صحابہ سے کیا بات ہے فلان صحابی نظر نہیں آ رہے ہیں تو لوگ ولے کہ وہ اس وقت وہ بھتفکر من ہو گئے یہ آیت نازل ہونے کے بعد سے کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ انہی کی آواز آپ کی آواز پر بلند ہو رہی ہے اور وہ اس کو بے عدبی تصور کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی فطرس سے مجبور ہے ان کو کم سنائی دیتا ہے اس لئے ان کی آواز بلند ہے تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا اور ان سے فرمایا کہ تمہارا شمار انبی سے نہیں ہے تمہیں اس طرح آمدن نہیں کر رہے ہوئے ایک فطری مجبوری ہے خلقت کے اعتبار سے پھر ان کے حق میں آپ نے دعا بھی فرمایا اور کہا کہ تم فلان جنگ میں شہید ہوں گے دنیا میں قابل تعریف زندگی گزار ہوگے اور شہادت کی موت تم کو نصیب ہوگی یعنی اس سے علم غیب کا بھی ثبوت ملتا ہے اور صحابہ اکرام کا عدب بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ حضر پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ہوتے تو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا ہوا آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے جیسے ان کے سروں پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے ذرا سی حرکت کرنے سے وہ اڑ جائے گا یعنی اس طرح معدب اور پورے عدب و احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں وہ بیٹھا کرتے تھے اب آج کل کا حال یہ ہے کہ دست چل رہا ہے دین کی بات ہو رہی ہے تو اتنا ہلتے جھولتے کھیلتے ہیں عجیب و غریب اور صحابہ کا عمل یہ ہے دکھئے جب دین کی بات ہوتی تو اس خدر اور ایسا عدب و احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ پرندے ان کے سروں پر بیٹھ جاتے ہیں گویا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پھتر ہیں انسان نہیں فضیلت نمبر چار رائعنہ کہنے کی ممانعات پہلی امتیں اپنی انبیاء و مرسلین علیہ السلام سے کہا کرتی تھی رائعنہ سماک ہماری رعایت کریں ہم آپ